اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بات کریں گے یہ لیکچر جو ہے یہ ان اسپیرنٹس کے لیے ہے جو ابھی دوہزار دیس میں اپیر ہونے جا رہے ہیں اور آنے والے تمام جتنے بھی اگزام ہوں گے یہ اس موقع کے لیے ہے جب آپ کے پاس ون منت، دو منت یا تری منت ٹائم ہوتا ہے آپ موسٹلی اپنی تیاری کل چکے ہوتے ہیں اور ریویجن یا آخری دو ایک دو مہینے یا دو تین مہینے جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا فینل اگزام جو ہے وہ ہونا ہوتا ہے تو یہ اس ٹائم کے لیے ہے تو یہ فارمولہ جو ہے وہ میرے ایکسپیرینس کا ایک ریزالٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریویجن کرتے ہوئے یا آخری دو تین مہینوں میں اس فارمولے پر آنا چاہیے اس فارمولے کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری سلیبس بھی کور ہو اور ہمارے پاس کی فیکٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں تو یہ آپ کی کنفیجن کو دور کرے گا آپ کے کام کو سمپلیفائی کرے گا اور آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرنے والا ایک فارمولہ ہے اس میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک پیپر لینا ہے اور ایک پیپر کی دو سائیڈز کو آپ نے کور کرنا ہے نہیں بوت سائیڈز بوت ون پیپر اور اس کی بوت سائیڈ کو میں ون پیجر کا نام دے رہا ہوں تو ون پیجر پہ آپ نے اپنے ایک ٹاپک کے بارے میں جتنے بھی کی فیکٹس ہیں کی انفارمیشن ہے وہ آپ نے اسی ایک کے اوپر ڈال دینی ہے اور جیسے ہی وہ آپ کا پیپر مکمل ہو جائے اور آپ سمجھیں کہ آپ کی تمام انفارمیشن آ چکی ہے تو آپ پھر نیکس ٹاپک کو شروع کر دیں گے یعنی ایک ٹاپک کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک پیپر کافی ہے ایک ٹاپک کے لیے ایک پیپر آگے میں بتاؤں گا جہاں پہ آپ کو زیادہ پیپر کی ضرورت پڑے زیادہ پیجرز کی تو اس کا کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ فارمولا ہے اس کے کیا بینیفیٹس ہیں اس کے بینیفیٹس جو ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ it is easy to handle it is the easy way to make a revision اور آپ کوئی نوٹ بک کا رکھ سکتے ہیں کوئی نوٹ بک کا کسی ریجسٹر کا ایک پیج اسی کے اندر ہی ہو اور اس کو آپ ڈیفلیر کرنے کے یہ اس ٹاپک کے لیے ہے تو this is the easy way to prepare that ٹاپک دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ it ensures quick revision آپ کی revision بڑی quick ہو جاتی ہے جلدی سے آپ revise کرتے ہیں confused نہیں ہوتے third thing یہ ہے کہ آپ کا جو syllabus ہے وہ جلدی cover ہو جاتا ہے skeleton preparation آپ کی ہو جاتی ہے اور I would call it horizontal coverage horizontal coverage mean کہ آپ کا syllabus جو ہے horizontally cover ہو گیا ہے vertically جو ہے وہ آپ نے اس کو خود manage کرنا ہے vertically سے مراد یہ ہے کہ اس ایک ٹاپک کے اندر پھر کتنی depth میں جانا ہے اس کو vertical coverage کہیں گے تو وانے پیجر آپ کی جو horizontal coverage ہے وہ ensure کرتا ہے کہ آپ کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کوئی topic prepare نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایک topic کو آپ نے کتنا prepare کرنا تھا اور اس کی کتنی depth میں گئے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے یہ ایک الگ سوال ہے لیکن جہاں تک horizontal coverage ہے کہ کوئی topic آپ کا miss نہیں ہوا ہر topic کو آپ نے touch کیا ہے یہ بات آپ کی اس طریقے سے پوری ہو جائے گی پھر اس وان پیجر کا ایک اور مقصد یہ ہے اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ figure out کر سکتے ہیں بڑی ثانی کے ساتھ کہ آپ کا کوئی topic جو ہے وہ آپ سے رہ تو نہیں گیا اور اگر نہیں رہا تو پھر کوئی ایسے topic تو نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کی چاری کم ہے مثلا جب کوئی topic آپ کا کم prepare ہوگا تو آپ کو یہ وان پیجر خود ہی بتا دے گا کہ اس topic کے بارے میں آپ کے پاس information جو ہے وہ کم ہے key facts اس کے بارے میں کم ہے اس کے بارے میں data کم ہے آپ کے پاس تو you are the best judge آپ خود ہی judge بنیں اور آپ خود اپنے آپ کو analysis کریں کہ اس topic کے بارے میں میری information میرا میرے پاس content کم ہے پھر جو key facts ہوتے ہیں key points ہوتے ہیں data ہوتا ہے وہ آپ کو easily ایک جگہ پہ آپ کو مل جاتا ہے basically آپ کے short یا brief notes ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ how to make one pager اس میں آپ نے ڈالنا کیا ہے content کیسا ہونا چاہیے اس میں آپ نے ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ topic ہے اس کے definitions definition کس آثر نے دی کس book میں دی اس کا ایک آپ لکھتے ہیں potations ہیں کتباسات ہیں کسی کتاب کے data ہے survey reports ہیں کوئی explanations ہیں کوئی bullet points ہیں یا جتنے بھی key points ہیں اس سارے کے سارے one pager پہ آ جائیں گے جو کہ آپ کو basically these are the outlines these are the outlines یا آپ کی اگر یہ سوال paper میں آیا تو آپ کی یہ rough outlines ہیں one pager کو آپ نے اپنی rough outline کی طرح رکھنا ہے یعنی یہ آپ کی rough outline ہے کہ اگر کوئی question اس سے متعلق آ گیا paper میں تو میری یہ rough outline اسی کے اوپر میں نے اپنا question build کرنا ہے اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ نے یہ ہو بہو reproduce کرنا ہے اس میں آپ نے crammed کر کے یا rememberize کر کے تو ایسے information کو آپ نے مکمل لکھنا ہے ایسی quotation کو آپ نے پورا لکھنا ہے اپنے one pager پہ اس کو شارٹ فارم میں نہیں لکھنا کیونکہ اس میں غلطی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے inverted کامال میں لکھنا ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ سارے questions جو ہیں one pager نہیں ہوں گے کچھ ایسے questions ہیں جو جس میں آپ کو second pager بھی add کرنا پڑے گا third pager بھی add کرنا پڑے گا شاید اسے زیادہ بھی add کرنا پڑے تو اس کے اوپر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو اہم topics ہیں اور اہم topic کا definition یہ ہے کہ جو previous questions previous papers میں جو questions پوشے گئے ہیں وہ important ہیں جو train چال رہا ہے جو آج کی current issues ہیں وہ important ہیں تو ایسی صورت میں جب آپ کو لگے کہ آپ کو ضرورت ہے second pager add کرنے کی third pager یا fourth pager add کرنے کی تو آپ add کر سکتے ہیں مثلا ایسے topics جو ہیں اس میں آپ کو اس کی جو اس کی جو ہوں گی details وہ آپ کو ہو سکتا ہے کسی بھی ایسے topic کی second pager third pager add کرنا پڑے لیکن مثال کے طور پر جو general science and ability questions ہیں general science and ability کہ اس میں آپ کو one pager enough ہے کیونکہ اس میں بڑے short question آتے ہیں پانچ number question ہوتا ہے یا چار number کو ہوتا ہے تو آپ کو key effects one pager وہاں پہ بہت زیادہ کام آئے گا آپ کو general science and ability اور باقی جگہوں پہ آپ ایک question کو judge کر کے اس حضاب سے second pager third pager وغیرہ add کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ زیادہ detail آنے چاہیے تو اس طریقے سے آپ کی revision کو ایک ہوگی آپ ہی confusion دور ہوگی اور last advice یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ہر CSS parent نے جو کہ appear ہونے جا رہا ہے exam میں آخری دو تین مہینوں کی یہ advice ہے بلکہ اس بات کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ one pager, two pager, three pager پہلے بھی بنا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ نے آخر بھی بنانا ہے اس کو آپ شروع سے جب تیاری start کریں تو آپ نے mind میں یہ رکھیں کہ میں نے اپنی تیاری کو stage پہ لیانا ہے اور آپ شروع سے بھی اس طرح کی تیاری کر سکتے ہیں last advice یہ ہے کہ information ہر topic کے بارے میں بہت available ہے آپ کوئی بھی اپنے سیلیبس سے کوئی topic اٹھائیں اس کو net پہ search کریں یوٹیوب پہ search کریں اس کے بارے میں لاکھداد ویڈیوز آ جائیں گی میں مثال دیتا ہوں کہ کشمیر issue ہے یا بلوچستان issue ہے اس کو آپ net پہ search کریں تو بہت سارے information آپ کے سامنے اپن ہو جاتی ہے اب اگر اس information کے سمندر میں آپ نے غطہ لگا لیا ہو سکتا ہے آپ ڈوب جائیں آپ اسے نکلیں گے ہی نہیں آپ دو مہینے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے بھی لگا دیں آپ نے اس information کے سمندر سے باہر نہیں آنا آپ کو لگے گا کہ یہ چیز بھی ہے یہ research paper پڑھا ہوا ہے یہ بھی پڑھ لوں وہ بھی پڑھ لوں تو نقصان یہ ہوگا کہ ایک topic تو ہو سکتا ہے آپ اچھے طرح تیار کر لیں لیکن آپ کا حرج یہ ہوگا کہ آپ کی horizontal coverage جس کی میں نے بات کی وہ نہیں ہوگی vertical تو آپ نے بہت اچھا طریقے سے ایک topic کو کر لیا لیکن باقی topics جو ہے وہ آپ تیار نہیں کر پائیں گے آپ سال میں شاید دس پتھنا topic کی تیار کر پائیں تو آپ نے پی ایش ڈی نہیں کر دی ہے topic کی اوپر آپ نے quick and smart work کرنا ہے اور key facts دیکھنے ہیں key definition دیکھنی ہیں اور اس کے بعد آپ نے زیادہ تر جو آپ کو support کرے گی وہ آپ کو آپ کا english writing expression ہے ideas آپ کے پاس ہوں گے key facts بھی ہوں گی ان ideas کو اس information کو آپ نے process کیسے کرنا ہے اس کو paper کے اندر لکھنا کیسے ہے اور اس کو کس angle سے لکھنا ہے this is all about your english writing expression اور english writing expression آتا ہے english writing practice سے تو یہ آپ نے اس پہ خاص توجہ دینی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو وجہ ہے نا جس میں اس parents جو ہیں وہ بہت زیادہ difficulties feel کرتے ہیں اور یہ تمام الزام کے لیے یہ بات ہے وہ یہ ہے کہ information کا flow ہمارے پاس ہے بہت زیادہ ہم ایک topic اندر جب جاتے ہیں تو اس کی کئی جو dimension open jating ہیں پھر ہم اس کے اندر ہم یہ نہیں کر پاتے یہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے کہ ہم نے کس جگہ پر فل stop لگانا ہے ہم اپنے آپ کو یہ نہیں بتا پاتے یہ نہیں dictate کر پاتے کہ اب اس topic کے اوپر انف work کر چکے ہیں اور میری جو requirements exam کے بھی یہاں پوری ہو رہی ہیں اب اس کے اوپر میں نے مزید study کرنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے تو یہ پہ آپ رکھ جانا چاہیے تک کہ آپ اور topic بھی تیار کر پائیں ایک topic کے اندر آپ پھیر پڑے رہیں یہ is the last advice thank you all and best of دنیا کی جتنی بھی games سپورٹ ہیں اس میں آپ کی سکیل تو میٹر کرتی کرتی ہے اس exam میں بھی آپ کی سکیل نالج میٹر کرے گا یہ جو چیز ہے نا اس میں نرز کا امتحان ہے وہ بھی ہے اور وہ جو نروز سسٹم میں سٹرانگ رکھنا ہے نرز سٹرانگ appear in the exams pray to all matric کہ وہ آپ کی help کریں اور آپ کو جو mind ہے اس کو open کر دیں اور confusion کا شکار اپنے نہیں ہونا best of luck اللہ حافظ